start with the name of allah who is the most magnificent and most merciful dear students assalamualaikum آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 5.1 کا question number 6 اور 7 discuss کریں گے question number 6 آپ کے پاس x divided by x minus a into x minus b into x minus c ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اب یہ کونسی fraction ہے proper ہے یا improper یہاں پہ دیکھیں x مر x three times x مر جارہا ہے مطلب x کی پاور کیوں بن جائے گی اور اوپر کیا ہے x کی پاور 1 جب اوپر پاور چھوٹی ہوتی ہے یا ڈگری کہہ سکتے ہیں آپ کم ہوتی ہے اور لیچز زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے proper fraction ٹھیک ہے proper fraction کو solve کرنے کا بہت آسان سا طریق ہے ٹھیک ہے آپ لکھیں گے question لکھیں اپنا ایک سائٹ پہ is equal to a divided by x minus a plus b divided by x minus c plus x minus b plus c divided by x minus c ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کی question number one اب آپ نے denominator میں سے values ختم کرنے ہیں آپ multiply کریں گے x minus a x minus b into x minus c ٹھیک ہے جب اس سائٹ پہ multiply کروائیں گے تو یہ 3 نوہ کنسل ہو جائیں گے یہاں رہ جائے گا x is equal to یہاں رہ جائے گا x minus a کنسل ہو جائے گا اور رہ جائے گا x minus b and c ٹھیک ہے پلس x minus b یہاں سے ختم ہو جائے گا x minus a اور x minus c رہ جائے گا پلس c کے ساتھ x minus c ختم ہو جائے گا اور رہ جائے گا x minus a and x minus b ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کی question number two اب آپ نے کیا کرنا ہے put x minus a is equal to zero یہاں سے x کی value آ جائے گی a in equation two equation two میں جہاں جہاں آپ کی پاس x ہوگا وہاں وہاں آپ نے a put کر دینے ٹھیک ہے put کریں یہاں پہ x کی جگہ آ جائے گا a ٹھیک ہے is equal to a into x کی جگہ آ جائے گا a minus b a minus c ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں a put کریں گے تو a minus a zero b zero ہو جائے گا اسی طرح یہاں بھی a put کریں گے تو a minus a zero c کیا ہو جائے گا zero تو آپ x ریپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ رہا جائے گا a اور یہ a والی value جائے گی اوکے یہاں سے capital a آپ نے find کرنا ہے تو یہ دونوں آ کے ادھر divide ہو جائیں گے یہ بن جائے گا a divided by a minus b into a minus c ٹھیک ہے اب کیا put کریں گے x minus b is equal to zero یہاں سے x کی value آ جائے گی b in equation number two ٹھیک ہے equation two میں put کریں x کی جگہ یہاں آ جائے گا b پلس یہاں b بھی put کریں گے تو b minus b zero a کیا ہو جائے گا zero یہ میں نے یہاں پہ write کیا ہے a zero ہو گیا پلس یہاں پہ put کریں گے b minus a b minus c ٹھیک ہے یہاں put کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ b put کریں گے b minus b zero تو c b کیا ہو جائے گا zero یہ c ہو گیا zero ٹھیک ہے اب یہاں سے zero ختم ہو گئے اور یہ رہ گیا b is equal to this ٹھیک ہے b یہ والا بھی find کرنا آپ نے یہ دونوں termز اس سائے پہ divide ہو جائیں گے یہاں سے آ جائے گی b کی value اسی طرح آپ put کیا کرو گے s minus c is equal to zero یہاں سے x آ جائے گا c in equation number two تو اب دیکھیں a value میں put کریں گے تو وہ بھی zero b value بھی zero ہو جائے گی c والی رہ جائے گی آپ کی پاس ٹھیک ہے اب zero ختم ہو گئے یہ رہ گیا آپ پاس c capital c find کرنا ہے تو c is equal to c small c divided by c minus a into c minus b اب یہ a b اور c تینوں values آپ نے کہاں put کرنے اپنی equation number one we put all the values in equation one equation one آپ کے پاس یہ تھی ٹھیک ہے یہاں پہ تھا آپ کے پاس a a کی جگہ a کی value آگئی divide by x minus a plus b تھا یہاں پہ b کی جگہ b کی value divide by x minus b plus c کی value آگئی یہاں پہ divide by x minus c یہاں پہ کیا بنے گا اب a اوپر رہے گا اور x minus b اور sorry a minus b اور a minus c نیچے آ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح plus b اور b minus a b minus c نیچے آ جائیں گے اور x minus b پہلے سی نیچے موجود ہے اور اسی طرح c ٹھیک ہے now ہم move کرتے ہیں اپنے question number seven کی طرف question number seven آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں x کی ڈگری کیا ہے 3 اور denominator میں x کی ڈگری ہے 2 ٹھیک ہے جب اوپر ڈگری زیادہ ہو اور نیچے ڈگری کم ہو تو وہ کون سی fraction ہوتی ہے improper fraction آپ یہاں پہ لکھ دیں گے improper ٹھیک ہے اب دیکھیں improper کے لیے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اوپر term اندر ہوتی ہے نیچے term باہر 2x2 minus x minus 1 کو 3x سے multiply کریں گے تو آپ پاس یہ ویلیوز آ جائیں گی ٹھیک ہے minus کرتے ہیں تو یہ اور یہ minus کرتا ہی ہو گیا plus کا 5 plus 3 8x2 ٹھیک ہے یہ plus کا ہو گیا plus 3x minus 7 جب 4 سے multiply کریں گے تو یہ terms آ جائیں گی ٹھیک ہے اور 4 plus 3 7x minus minus 7 plus 4 minus 3 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو write کرنا ہے اس کی جگہ اس کی جگہ کیسے کریں گے 7x minus 3 اوپر آ جائے گا یہ term اندر آ جائے گی یہ term اندر آ جائے گی اب آپ write کریں گے یہ question لکھا آپ نے is equal to یہ دیکھیں 3x plus 4 ادھر آ گیا یہاں پہ لکھ دیا میں نے 2x square minus x minus 1 نیچے آ گیا نیچے write کر دیا ٹھیک ہے اور یہ اوپر آ جائے گا 7x minus 3 اب یہ ہوگی آپ کی question number 1 اب آپ کیا کرتے ہیں اس portion کو اٹھاتے ہیں اور اس سے solve کرتے ہیں 7x minus 3 divide by 2x square minus x minus 1 is equal to کس کے کروگا اس کی factorization کی ہے میں نے ٹھیک ہے 2x square minus 2x plus x minus 1 تو یہاں سے کیا بنے گا 7x minus 3 ان دولوں اس سے 2x common لے سکتے ہیں 2x common لیں گے تو یہاں رہ جگہ x minus 1 اور یہاں سے آپ 1 common لیں گے تو یہاں رہ جگہ x minus 1 تو یہ کس کے اقل آ جائے گا ایک وردو bracket کے اندر x minus 1 اور ایک مرتبہ plus 1 اب دیکھیں equation اب آپ کیا بن جائے گی a divided by x minus 1 b divided by 2x plus 1 یہ ہوگی equation number 2 multiply کریں گے ان terms سے ٹھیک ہے multiply کریں گے تو یہاں پہ یہ رہ جائے گا 7x minus 3 اور یہاں x minus 1 cancel 2x plus 1 اور b کے ساتھ 2x plus 1 cancel x minus 1 یہ ہوگی آپ equation number 3 اب آپ نے put کیا x is equal to 1 آجے گا equation number 3 میں put کریں گے جہاں x ہوگا 7 into 1 minus 3 is equal to a into 2x plus 1 1 put 0 b کیا ہو جائے گا 0 یہاں multiply کریں 7 minus 3 is equal to a into 2 plus 1 4 is equal to 2 plus 1 a a value 4 divided by 3 2 x plus 1 is equal to 0 2 x is equal to minus 1 ہو جائے x minus 1 by 2 in equation 3 x minus 1 by 2 put here is put by 2 to cancel to cancel and minus 1 by 2 to put 2 2 to cancel minus 1 plus 1 0 to this is a 0 and v here 7 to minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 simplify 7 minus 7 divided by 2 minus 3 is equal to minus 1 2 1 divided by 2 minus 1 minus 2 minus 3 divided by 2 and this is 6 minus 7 as it is divided by 2 minus 6 minus 7 minus 17 divided by 2 is equal to b minus 3 by 2 okay now see b you find this term here will get to olet 3 by 2 by 2 by 3 minus b 7 a minus 2 2 2 cancel minus minus plus 13 over 3 a b value in d no value is equal to 2 put 2 equal to a 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 پلس بی کی پہلے ہو پڑ کر دی 13 جوائیڈ بے 3 2x ڈیوائیڈ بے 2x پلس 1 اب کیا آ جائے گا یہ 4 3 آ جائے گا نیچے x-1 اور یہاں پہ بھی 3 نیچے آ جائے گا 2x پلس 1 ساتھ ہے ٹھیک ہے آئیں ہوپ کہ یہ دونوں قسطن آپ کو اچھے سمجھ آگے ہوں گے اگر آپ نے پہلے دو قسطن اچھے سمجھیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جا رہے ہیں تو آگے آپ کو جو ہے کوئی بھی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں میت پریکٹس جاتی ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کیجئے فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ